آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فیٹی لیور کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچ سکتے ہیں جگر پر چربی کا چڑ جانا فیٹی لیور کہلاتا ہے بہت سے لوگ جب اپنا نارمل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو فیٹی لیور ہے فیٹی لیور ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کو ڈسٹرب کیے بغیر اندر ہی اندر نقصان پنچا رہی ہوتی ہے اب اس میں دو کیٹگریز ہیں ایک تو وہ لوگ جو مٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور فیٹی لیور ہوتا ہے لیکن ان کو ابھی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا یا یوں کہہ لیں کہ فیٹی لیور ان کو نقصان نہیں پنچا رہا ہوتا نہ ہی فیٹی لیور میں ان کے جگر پر کوئی سوزش ہوتی ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو فیٹی لیور کے ساتھ جگر پر سوزش بھی ہو رہی ہوتی ہے اب ہمارے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو فیٹی لیور کی چند ایک وجوہات ہیں سب سے پہلے جو نمبر ون پہ آتی ہے وہ ہے مٹاپا مٹاپے کا شکار لوگ فیٹی لیور کا شکار ہوتے ہیں سو فیصد لوگ فیٹی لیور کا شکار ہوں گے دوسرا اگر کوئی بلڈ پریشر یا شگر کا مریض ہے تو ان کو بھی فیٹی لیور کی شکایت ہو سکتی ہیں اب اصل چیز یہ ہے کہ فیٹی لیور سے بچنے کے لیے آپ نے ان کی وجوہات کو کنٹرول کرنا ہے اور وجوہات چند یہی ہیں کہ آپ نے مٹاپے سے بچنا ہے شگر سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور بلڈ پریشر سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو آپ فیٹی لیور کشکار نہیں ہوں گے فیٹی لیور ہونے سے بھی بچ جائیں گے ایک چیز اس میں اور آتی ہے کہ آپ نے اپنے کھانے پینے کی عداد کو بھی چینج کرنا ہے آپ نے لائف سٹائل موڈیفکیشن کر لی تو آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو کے متعلق کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور پوچھیں ہم آپ کے تمام سوالات کا جوابت ضرور دیں گے شکریہ